تو ہیلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انونسیبل وان تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شئے سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کرنے کے بعد بیل ایک انظور دبا دونا جس سے آپ کو ساری نوٹیفکیشن جا جائیں دوستو میرے انسٹیگرم ایڈی کا لنک اور ساتھ میری ریفلنس فورس پر لسکا لنک اور میری ویبسیٹ کا لنک ڈسکرپشن میں تو اسے ایک بات ضرور چیک کیجئے گا تو اگر آپ کو ایسی چیزیں پسند آتی ہیں تو آپ کو میرے چینل بہت پسند آئے گا کیونکہ ان کے پر ہمیں ریگلر ویڈیوز بناتے رہتا ہوں اور دوستو اگر آپ ایسا کوئی بھی پرڈکٹ بائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں تو آپ ہمیں ویبسیٹ سے بائی کر سکتے ہیں اور ہوم ڈیلیوری آل آور انڈیا آپ کے گھر تک کسی بھی پرڈکٹ کی کر دی جائے گی ٹھیک دوستو تو دوستو آج میں جس گن کی ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے اوزی ایر پسٹل کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں آج تو جیسے کی اپنے پبجی گھیلی ہوگی پہلے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں ایک گن ہوتی تھی اوزی تو یہ جو ایر پسٹل ہے ٹائگر اوزی ایر پسٹل یہ اوزی جو گن ہوتی ہے اس کی ریپلی کا کاپی ہے دیکھنے میں یہ اوزی جیسی لگتی ہے اس کے پیچھے بٹ سٹوک بھی ہوتا ہے جو آپ اپنے کندے پہ بھی لگا سکتے ہیں جیسے اوزی میں ہوتا ہے پلس اس کے ساتھ آپ کو سٹینڈ بھی دیا جائے گا باکس بھی دیا جائے گا جس کے اوپر ٹائگر کی برینڈنگ ہے پلس آپ کو کورکز اور پیلٹس بھی دیے جائیں گے فریز کے ساتھ اور دوستو بہت ہی ملٹی پرپس شیئر گئے نہیں ہے اس سے آپ شوٹنگ پریکٹس کر سکتے ہیں اس میں آپ کورکز لا سکتے ہیں مووی میکنگ فوتو شوٹس میں اس کا کام آئے گا پلس اگر آپ اس کو صرف ڈیکوریشن کے لئے یوز کرتے ہیں تو سٹینڈ بھی آپ کو ساتھ میں دیا جا رہا ہے اس کو آپ ڈیکوریشن کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں پلس اس کے ساتھ بہت اچھا ایک باکس آتا ہے وڈن باکس اس کی ویسے اگر آپ نے اس کو کسی کو گفت کرنا ہے تو اس میں بھی یہ بہترین لگے گی کہ آپ اس کو باکس کندھر ڈال کے آرام سے گفت کر سکتے ہیں اوزی لک میں یہ ائر پسٹل ہے اگر آپ نے اوزی دیکھی ہوں گی یوٹیوب پہ اصلی اوزی کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو اس کی بھی لک کچھ ایسی ہوتی ہے اور اس میں بھی کچھ ایسا ہی فولڈنگ سٹاک ہوتا ہے تو اس کی پچھے جو سٹاک ہے وائر سٹاک یہ فولڈ بھی ہو جاتا ہے آگے اس کی لک اوزی جیسی ہے اور اس میں ٹرگر بھی بہت سمودھ ہے فول میٹل بلٹ ہے اگر آپ نے اس کو لوڈ کرنا ہے تو لوڈنگ کے لیے اس کے ساتھ جو ہینڈل ہے وہ آگے لوڈنگ ہینڈل بھی دیا جاتا ہے جس سے آپ اس کو بہت سمودھ لی لوڈ کر سکتے ہیں ایک نورمل ائر پسٹل کی طرح آپ نے اس کو لوڈ کرنا ہے اس میں پیلٹ ڈالنا اور اس کو فائر کرنا ہے جب چلے گی تو بلکل اوزی کی طرح لگے گی یہ دیکھنے میں سپیشل اگر آپ کورک لگا جائے تو دھوا نکلے گا آواز نکلے گی اور فائر بال نکلے گا آگے سے جس سے ایسا لگے گا اس لیوزی چلی ہے اگر آپ نے اس کو مووی میں یوز کرنا تو بہت ہی صحیح پروڈکٹ ہے آپ کے لیے کیونکہ جب کورک لگا کے فائر کرو گے تو آگ نکلے گا اس لگے گا اس لیگن چلی ہے پلس آپ اس کو کسی فنکشن میں یا پھر آنیمل کو کھیتوں سے بگانے کے لیے کورک چلا کے تو یوز کری سکتے ہیں بہت ایری پروسس ہے آپ نے اس کو بس ایک نارمل ایر گن کی طرح لوڈ کرنا ہے پلٹ اس میں ڈالنا ہے دیکھنے میں ہی ہوزی جیسی ہے پر لوڈنگ میں یہ بالکل ایک نارمل ایر گن کے جیسی ہے یہ لوڈنگ کے لیے لوڈنگ گیٹ جو لوڈنگ ہنڈل ہوتا ہے آپ کو ساتھ میں دیا جائے گا یہی آپ کا سٹینڈ کی طرح بھی کام کرتا ہے آپ نے اس لوڈنگ ہنڈل کو اس کے بیرل میں فٹ کرنا ہے تو یہ دیکھو اگر آپ اس کو فٹ کر کے ہوئے رکھتے ہیں تو اس کی لوڈک کتنی اچھا ہیتی ہے اور لوڈنگ کی ہنڈل فٹ کرنے کے بعد اس کو لوڈ کرنا بہت ایسی ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ کافی اس کا بیرل لمبا ہو جاتا ہے اور بس آپ نے اس کو نیچے کرنا ہے اور یہ گن لوڈ ہو چکی ہے اس میں صرف آپ اپنے پلٹ ڈالنا ہے اگر آپ اس کا بریچ دیکھتے ہیں تو اس میں سنثیٹک سیل آتی ہے اس کو بند کر دیجئے اس میں پیچھے سائٹ بھی دی ہوئی ہے جس سے آپ اس کو ایم کر سکتے ہیں یہ دیکھو دوستو پلس جو یہ وائر سٹاک اس کو آپ کھول کے بھی جلا سکتے ہیں فولڈ کر کے بھی جلا سکتے ہیں تو اب اس میں آپ نے پلٹ ڈال دیا تو جب آپ اس کو فائر کریں گے تو اس میں سے آگے سے بولٹ نکلے گی اور اگر آپ اس کے آگے کورک لگا دیتے ہیں جو آپ دیکھ رہے اپنی سکرین پر تو یہ آواز کرے گا اگر آپ اس کو فنکشن میں یوز کرنا چاہتے ہیں مووی میکنگ میں یوز کرنا چاہتے ہیں یا پھر کھیتوں سے آنیملز کو بگانے کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت ہی سائی پروڈکٹ ہے دوستو تو اگر آپ اس کو بائے کرتے ہیں تو آپ دیوالی پہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں پلس اگر مووی میکنگ میں آپ یوز کر رہے ہیں تو جب آپ کورک لگا کے یوز کریں گے ایک تو دھوہ بھی نکلے گا اور آواز بھی نکلے گی آپ کو لگے گا اسلی گن چلی ہے ویسا لکھ آئے گا اور یہ دیکھو دوستو اس کا وائرسٹو آپ اس کو فولڈ کر کے بھی جلا سکتے ہیں تو آگے ویڈیو میں آپ کو کورک لگا کے دکھائیں گے آواز آپ کو نہیں آئے گی کیونکہ میں پیچھے وائس آور دے رہا ہوں آواز کے لئے آپ کو دوسری ویڈیو پہ کلک کرنا پڑے گا پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا دھوہ نکلے گا اور کتنی آگ نکلے گی like a real gun جو سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اگر آپ اس کو موویز میں یوز کرتے ہیں تو کس طرح کا آپ کو یہ پرفارمنس دینے والی ہے gun تو یہ دیکھو دوستو جب ہم ٹرگر کلک کرتے ہیں دیکھو دوستو پوری gun ہل جاتی ہے دھوہ نکلتا ہے آگ نکلتی ہے like a real gun کورک ہے یہ اور یہ آواز کرتی ہے بالکل like a real pistol اس سے بھی جالا آواز کرتی ہے کورک کی اگر آپ نے کتنی آواز ہوتی ہے وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو اس کے لئے سیپریٹ ویڈیو میں نے ڈالیا آپ ڈسکرپشن میں جا کے لنک پہ کلک کیجئے آپ کو ویڈیو پہ لے جائے گا میرا لنک تو آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں کی کورک میں کتنی آواز ہوتی ہے پلس جب اس کے آپ وائر سٹوک کو کھول کے بھی چلا سکتے ہیں اور وائر سٹوک کو فولڈ کر کے بھی چلا سکتے ہیں وائر سٹوک فولڈ کرنے کے بعد یہ بہت کمپیکٹ ہو جاتی ہے اور یہ دیکھو دوستو کورک شلانے پہ دھوہ نکلتا اور آواز نکلتی ہے اب اس کی پاورٹیسٹ کر لیتے ہیں تو ایک مگہ ہے اس پہ ہم شوٹ کر رہے ہیں فرم 5 میٹرز پیلٹ ڈال کے اور کافی ڈاؤنورڈ شوٹ ہو رہا ہے پر ہاں ایک سائٹ تو آرام سے یہ توڑ دے گی مگے گی یہ دیکھو دوستو تو اس میں ہم نے پوائنٹڈ پیلٹ سے فائر کیا ہے پوائنٹڈ پیلٹ سے ویسی بھی پاور زیادہ ہو جاتی ہے ایس کمپیٹڈ ڈاؤنورڈ پیلٹ پوائنٹڈ پیلٹ سے 5 میٹر سے ہم ایک یہ شوٹ کر رہے ہیں اس کو on the مگہ بہت اچھی پرفارمنس ہے دوستو اس کی تو دوستو اگر آپ نے یہاولی ائر پسٹل ہیں ایسی کوئی بھی ائر پسٹل بائے کرنی ہے تو یہاں تو ہمیں واتس اپ کر کے یہاں تو دیکلٹ ہماری ویب سیٹ سے بائے کر سکتے ہیں اور آپ کے گھر تک all over india home delivery کر دی جائے گی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے